شرفی سلسلہ بون سیٹنگ سینٹر خاندانی پیشے سے وابستہ بون سیٹنگ سینٹر کا افتتاح کاروانمی عمل میں آیا جہاں جسم کے ہر وہ جوائنٹ ہڈی کے سرکنے پر یا ٹوٹ جانے کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اس افتتاح میں ایم اے صدیقی کے اور ابو حررہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے بانی شکیل احمد نے بھی شرکت کی اور ایم اے صدیقی کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آیا اپنے ہاتھوں سے انجام دیا لہٰذا کاروان کے اطراف اکناف کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی درخواست کی جاتی ہے اس افتتاحی تخریب میں محمد شفی اللہ کے علاوہ محمد رفی اللہ اور دیگر عزیز و قارب بھی شامل تھے جس پر محمد عظیم اللہ قان نے تفصیلات بیان کی اور ان سے اس نمبر پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 9849357514 ایو میرا نام باہم مدر جنو اللہ خان ہے اور میں بہت بھی سپشلی سے کر رہا ہوں اور جرہ نٹراج نگر کے اندر میری سرویز جو ہے پچاس سال ہو چکی اور چیرہ بڑے کے اندر بھی میرا ایک بیرانس ہے اور کاروان میں بھی جو ہے سنٹھوں بلا ہوں آج آج کی تاریخ میں اور میں جو ہے چینہ کا علاج بھی کرتا ہوں اجامہ بھی ہمارے پاس میں ہے اون سٹین کا بھی ہے اور حال حال میں ہمارے چوہ ساتھ جو ہے اون سٹین کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آل انڈیا بیسرز یو تیبت کا یوگزوٹی میمبر بھی بنایا گیا مجھے وہ بھی میرے پاس میں سٹین موجود ہے سنجاپ میڈیکل کالیس سے بھی جو ہے مجھے سٹین ملا ہے یا پینگلور کارناڈا کاسے وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور چاوہ ساتھ ہمارے بہت دلیں بہت شکریہ دا کرتا ہوں بلا کر کے جو ہے آپ میرے انہر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ایک صدا ست نامہ دیئے اور انشاءاللہ میں چاوہ ساتھ سے بھی کہوں گا ٹی وی چینل کے طرف سے کہ ہر دو تین مہینے کے اندر یہاں پر کینپ ڈالیں گے ایل کینپ کے واسے میں انہوں سے ملاقات کر کے بھی بات کروں گا آپ چینل والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے چینل کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں چینل کے ٹیٹمنٹ چینل کے بارے میں چینل کا جو ٹیٹمنٹ ہے میں جو ہے جو ہے جو ہے نشتر لگا جاتا میں نشتر نہیں لگاتا کیا میں جو ہے کوئی چیز لکھر بھی اس کے اوپر جو ہے آنچ لگا کر کے اسے بڑھاتا ہوں اور خون کی دوران جو ہے نسوں کی رگوں کی وہ میں تیز لگتا ہوں کیا یہ کر لیتے آ رہا ہوں بے چیز لگتا ہوں میرے تین برانچ ہے ایک مٹراج نگر جھیر رہا آسک نگر جھیر رہے کی اندر ہے ایک جیاب ڑا کنجھے بس کہبتے ہیں ایک کاروان مزید سے پہلے آجیب پہ جا کر آؤں بہت بہت شکریہ